اگر آپ دنیا کی پہلے تین کار مینفیکچرنگ کمپنیز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے کیونکہ آج ہم اس ویڈیو میں یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی پہلے تین کار مینفیکچرنگ کمپنی کون کون سی ہے اور ان کی کچھ ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ان میں سے پہلی کمپنی ٹویٹا کی ہے دوستو ٹویٹا کی کئی انٹرنیشنل ہیڈکوارٹر کئی ملک میں ہیں دوستو اس کا مین ہیڈکوارٹر ٹویٹا ایچی جپان میں ہے دوستو اس کمپنی نے تین لاکھ سترہ ہزار سات سو چونتی پیپل کو ورلڈ وائیڈ ایمپلائیڈ کیا ہے اور یہ دوزار بارہ میں دنیا کا سب سے بڑا آٹموبائل بینفیکچرر ہے اور اب تک یعنی کہ دوزار انیس تک یہ ورلڈ وائیڈ پورا اس کا پھیلاؤ اور آٹموبائلز ہیں اور سب سے زیادہ اسی کی سیلز ہو رہی ہیں دوستو ٹویٹا کی ٹوٹل سیلز پندرہ لاکھ بتیس ہزار ایک سو اکاسی ہیں یہ دوزار اٹھارہ کی انفو ہے مگر دوزار انیس کے ابھی جاک نہیں آئی تو یقیدن دوزار انیس میں سے زیادہ ہو چکی ہوں گی اس کے علاوہ ٹویٹا کے خاص خوبی یہ بھی ہے یہ پوری دنیا میں ٹویٹا دنیا کی نویں بڑی کمپنی ہے اگر جو پوری دنیا میں کمپنیز کو دیکھا جائے تو نویں نمبر پر اس کا شمار ہوتا ہے یہ کمپنی نائنٹین تھرڈی سیون میں کیچرو ٹویٹا جو اس کا اصل نام تھا اسے فاؤنڈ کی گئی ہے اور تین سال پہلے یعنی کہ انیس سو چونتیس میں جب ٹویٹا انڈسٹری کا ڈپارٹمنٹ اس وقت بھی تھا اس کے جو جس کا نام لیا اس کے جو والد تھے فادر تھے انہوں نے بسکرین کی کمپنی بنائی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو دے دی تو اس سے پہلے بھی نائنٹین تھرڈی پورٹ میں یہ انڈسٹری چال رہی تھی اس وقت اس نے اپنی پہلی پروڈکٹ بنائی تھی جو کہ ایک طرح کا انجن تھا اور اسے پیسنجر کار کا آ جاتا تھا جس کا مادل ٹویٹا اے اے تھا اور یہ نائنٹین تھرڈی سکس میں بنی تھی اس کے علاوہ ٹویٹا موٹر کارپوریشن گروپ کی بھی کئی کمپنیز ہیں جن میں سے کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مثلاً لیکس سیپ ڈہیٹسو ہینو موٹرز اس کے علاوہ ٹی ایم سی بھی ایک ٹویٹا گروپ کا پارٹ ہے اور جو کہ دنیا میں سب سے لارجس کونگلومیریٹس ہے دوستو یہ تھی ٹویٹا کی انفارمیشن اس کے علاوہ دوستو ٹویٹا کی ایک آخری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سٹیل نائنٹین سکس نائنٹی سے فائیو میلین یونٹس اینولی پروڈیوس کر رہی ہے اور اس کے علاوہ وائڈ وائڈ یہ گلوبل مارکٹ جو آٹوموبائلز کے لیے اس کا نائن پرسنٹ حصہ ٹویٹا ہے دوستو یہ تھی ٹویٹا کی انفارمیشن اس کے بعد جو نیکسٹ کمپنی ہے وہ ہے جنرل موٹرز جی ہاں دوستو جنرل موٹرز دوستو جنرل موٹرز کو کاملی جی ایم سے بھی لکھا جاتا ہے دوستو یہ بسیکلی امریکہ کی ایک کمپنی ہے اور اس کا ملٹی نیشنل مطلب کئی ملکوں میں انٹرنیشنلی اس کا آٹوموبائلز اس کی سیلز ہوتی ہیں اور یہ یونٹ سیلز کے علاوہ دنیا تا دوسرے نمبر پر آٹوم ایک ہے اس کی برانچیس ون ففٹی سیون کنٹریز میں ہیں اور جی ایم دو لاکھ دو ہزار لوگوں کو ایمپلائلز کرتا ہے اس کے علاوہ جنرل موٹرز کارز اور ٹرک اکتیس کنٹریز میں پروڈیوز کرتی ہے اور یہ سب کچھ مختلفی برانڈز کی شکل میں یہ سیلز کرتی ہے ان میں سے چاند ایک آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے بوئی کیپ، کیڈیلک، چیف رولٹ، جی ایم سی، اوپل اور ہولڈن ہیں اس کے علاوہ چائنا بھی بھی اس کے بہت سے برانڈز ہیں دوزار دس جی ایم نے پبلک کو بھی کچھ چیزیں آپ نے جو اس کے آٹوموبائلز پیوز آفر کرنے شروع کر دیں اور یہ دنیا کا پانچمہ لارجیسٹ آئی پیوز ڈیٹ ہے جی ایم نے دوزار گیارہ میں پروفٹ صحیح طریقے سے کمانا شروع کر دیا اس کے علاوہ دوستو جنرل موٹرز نے دوزار اٹھارہ میں اناؤنس کیا تھا کہ اس نے انہتیس لاکھ چرنجہ ہزار سینٹس وہیکل سیلز کی ہیں جن میں سے ایم مورڈن وان ملین کروس آور سے آزموست نو لاکھ چھوٹر ہزار پک اپ ٹرکس اور مور دن اٹھائیس لاکھ لارج ایسیو وی ایس سے دوستو یہ سی جنرل موٹرز کین فارمیشنز اس کے علاوہ جو آخری اور لارج کمپنی ہے وہ ہے وہ ہے وولکس ویگن گروپ دوستو یہ چائنا میں سیکنڈ لارجیسٹ کمپنی ہے وولکس ویگن ہم اسی کہتے ہیں اسے وی جی سی کے نام سے بھی پکارا کی جاتا ہے وی سے بولکس ویگن جی سے گروپ سی سی جائنا یہ بھی دوزار آٹھ سے لے کر اب تک مورڈن وان ملین ویہیکلز کو سیل کر رہا ہے یہ بھی مخصر قسم کے کار برینڈ لائک آرڈی اے جی وزارہ بناتی ہے اس کے علاوہ یہ ہیوی ویگرز بھی بناتی ہے مثلا سکینیا اے بی یہ بھی اس کی ایک آٹھ موبائل ہے جو لوڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کی برانس جرمنی میں ہمائی اٹھائیس میں ایڈال ہٹلر اس کی لیٹرشیف کے مطابق بنی ایڈال ہٹلر بسیکلی ایک پیپلز کار بنانا چاہتا تھا اور یہ جو کمپنی ہے بولکس ویگن یہ بھی پیپلز کار جرمنی میں اس کی اسے دیئے بلی ہیں اس کے علاوہ ٹوٹل سیلز ہیں اس کی ایک لاکھ پندرہ ہزار دوستہ سنتیس دوستو یہ تھی تیسری لارجسٹ کمپنی جو کے ویڈ میں کار کی ہے اس کی انفارمیشن دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اس کے بعد اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی بیل والے آئیکان پہ لازمی پرسک کیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی میں نیو اپڈیٹس آپ کے لیے لاؤں گا اس کا نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ